پنجاب کا اعتحاس شہر شریمکسد صاحب جو سکھوں کے دسمے گروہ شریر گرگومن سنگھ جی کی چرن چھوپ راپا دھرتی مانا جاتا ہے جس کو کہندرسکرانے پچھلے دو مہینے پہلے ہوئے سروے کے مطابق دس گندے شہروں میں اعلان کر دیا تھا کہ ابھی تک وہی حالت ہے مگر پرشاسن کی طرف سے ابھی تک صفائی کے کوئی بھی پروان اچھے ڈنگ سے نہیں کیے گئے اس شہر کی صفائی اور شہر پر لگے گندگی کے کلنگ کو دھونے کی کوشش سکھ ویچسہ کاؤنسل کی طرف سے صفائی مہین چلا کر کی جا رہی ہے جب سے اس پویتر شہر کو گردے شہر کا درجہ ملا ہے تب سے یہ سکھ ویچسہ کاؤنسل کے میمبر اس مہین میں شہر کے الگ الگ علاقوں کی صفائی کرنے میں ہر روز لگے رہے آج بھی سوہ شہر کی سبجی منٹی میں لگے گندگی کے دھیر اٹھانے کے لئے سوی میمبر ایک جھوٹ ہو کرے ایک ساتھ وہاں کے دکانداروں کو سا لے کے شہر کا کودہ کرکٹ جیسے بھی دورہ اٹھوا رہے ہیں مگر پرشاسن ابھی تک ان کو کوئی بھی مدد نہیں مہیا کروا رہا اس موقع سکھ ویچسہ کاؤنسل کے میمبر جسوید سنگھ خالصہ نے کہا کہ ہم پرشاسن کو تین دن کا آلٹی میٹم دیتے ہیں کہ اگر پرشاسن نے شہر میں لگے گندگی کے دھیر کو شہر سے دور کسی جگہ پر نہیں فیکا تو ہم یہ کودہ ٹرالیوں میں بھر کا ڈی سی دفتر اور نگر کانسل دفتر کے آگے دھیر لگا دیں گے مقصر سے اشکاک ڈھوڈی جیڈا سب نو پتا دنیا نو ساری نو پانجمائی نو سوچپارت دی ایک رپوٹ آئی سی اندھے جی مقصر شہر جیڈا پارت دا سب تو گندہ شہر آئی لانا ہے گیا سی اسی بڑا ہون تے شہر واسی آنے سے کھ ورشا کانسلول اسی کام کیتا سوچے آپ یہ اندھے پاس دی جمعبار کون ہوگا جلا شہر شہر جا جدی رہا ایسی جتے اوتھے کوڑ دے ٹر لگے اسی ہو چکے اور میرے خیال چونو دو مینے بیت گئے پانجمائی تو لگیا چار جلائی ہو گیا پر شاشن نے ملدہ دا کوئی بہتا کام نہیں کیتا مقصر دی سب جمانڈی جتو تو جی انہیں دیکھیا ملدہ دنی سب جمانڈی دے ہلا آتا ہے جی میں ہڈا روڑی ہون دیا پشوان دیا کھلا ہڈگا دے ٹیر گندگی دے ٹیر سب تو بڑا ٹیر مقصر دا سب جمانڈی دے بچہ جتو تو سی ہریاں پر گیاں سب جمانڈی لے کے جانے گا جتو تو سی آو دی شیت واسد تے چنگی چیز لے کے جانے گا او تے ساتھی شیتنا خلواڑ ہو ریا میری اتھ مارکن تے شاوپ ہے میری شاوپ دے سامنے نایے کھوڑے دا ڈمپ بنا رکھا منڈی دے وچے سب جی منڈی چے جس نال بہت پرشانی ہے ہر وقت بدبو پھیلی رہن دیا سال آنا مشکل ہے ہندی وجہ نال میں نے ایک سادی پرولم بھی ہو چکی ہے جسے میں سیول ہسپتال تو علاج بھی کروایا ہے پر لیکن یہ بہت زیادہ گلت بنا رکھا اسنو اسی پرشاندوں مانگ کر دیا اسنو جلدی تو جلدی تو ڈمپ چکا دیتا جائے ہمیشہ نہیں چکایا جائے یہ گندگی اس گندگی پرشاندوں کو منگ کر دیا یہ دکھو بھی ان کے چار چار دین یہ تینک کوڑا پیار ہیں دا کہ ساڑھا جیونا حرام ہویا ہے جی ملو اسی کوئی ساڑھا کوئی کسٹمر رمزا وہ ان کے سنو آکے یہی گندا بکی تسی یہ بھی گاند جی بیٹھے ہیں یہ تسی یہ نا نوکو ٹیکس ساڑھا کو سارا ٹیکس پر سو لیا جاندہ ہر ایک طرح جو بھی اسی نا کو سوالتے مانگ دیا یہ کاؤیاں کاؤیاں یہ سوالتے دن دیا ساڑھے کو سو بندہ آئی درائیور بھی یہ بیٹھے ہی بیٹھے ہی چالی تک کام کرنا آ لیا کوئی کوٹھیاں چا لگے ہیں کوئی دس پندرہ روز چھوٹی تے بھی ہوندے ہیں سو چھوٹی تے بھی ہوندے ہیں نئی وہ ٹھیک ہے تا رکھے ہو سو کارم چاری پکا ہے کٹو کار 300 بندہ شہر واستے ہونا چاہیے پھر سپاہی تے کنٹرول ہو ساگا اگر نا واتو آج انہیں سارینا ٹیم میں بری سپاہی کر رہے ہیں سارینا انسپیکٹر صاحب مگر ہوندے ہیں اسی بھی جاندے ہیں چیک کر دے ہیں ایم سی سا بھی چیک کر دی ہے ہر ترنا دی کوئی سپاہی دیا کوئی چیڑی کاڑ پوری کری جاندے ہیں باکی جنے جتھے ڈمپ لگے سکے اوٹھے انہیں جا کے چیک کر آیا گیا جو میں کوئی انٹری پالٹ گیاں ہوں دیں گیا انہوں نے کام ہے بیورو دی تر نے چکنا تھا اوٹھے لے کے ڈمپ چیک کر آیا انہیں چیزیں کر کے آ کام ہویا نیتا کوئی سپاہی دا ایڈی کلنی نہ لے بکاہ دے کام بہت جائے کتے ہیں نا دنہا تاں کر کے تھوڑے دا گند کی جادی لگ دی سکی ایک آرنمی ہو گیا بیچے تاں سپاہی ایک میندے بیچے بیچے تاں شہر دا نقشہ بیکھے جی بدلے آو